موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لائیوں ایک اور مزیدار سی ریسپی یہ ہے میری فیوریٹ ٹکا بریانی جو کہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور بہت ہی زبردست و ڈیفرن سٹائل میں بنتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ مسالے آپ کو اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں جی تو اس کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پوری چکن میں نے ہول چکن لیا ہے اس کے بعد میں نے چاول لیا ہے ساڑھے چار کپ آپ اپنی مرضی سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ آلو لیا ہے چار درمیانے سائز کے اس کو میں نے موٹا موٹا ستا سے کٹ لیا چھیل کر دھنیا دھنیا لیا ہے دھنیا ثابت دھنیا ون ٹی سپون یہ ثابت گول مرچے ہیں دس سے بارہ اس کے بعد ثابت زیرا ہے اس کے بعد کالی مرچے لیا ہے ہم نے ساتھ سے آٹھ لانگ لیا ہے پانچ کالی لیچی بڑی لیچی جسے کہتے ہیں وہ تین لی ہیں اور دارچینی جو ہے یہ میں نے ایک سٹک لیا ہے نمک ون ٹی سپون لیا ہے لال مرچے کا پاوڈر جو ہے ون ٹی سپون لیا ہے اور ہلدی جو ہے وہ ہاف ٹی سپون لیا ہے اور زردہ رنگ جو ہے وہ میں نے ایک پنچ کے برابر لیا لیکن اگر چاہیں تو تھوڑا سی زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد لسن ادرک میں نے لیا ہے ون ون ٹی سپون دونوں لیا ہے لسن ادرک دہی جو ہے آدھا لیمون لیا ہے میں نے دہی جو ہے وہ دو ٹی سپون کے برابر ہے اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے لیمون سلائس کے وے تقریباً آٹھ سے نو لیمون کے سلائس اور پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں اس کو میں نے صرف ایک سلٹ لگا کے اور اس سے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا مسالہ اگین یہ چاہیے ون ٹی سپون اس کے بعد دھنیا چاہیے ون ٹی بل ون این اہاف ٹی بل سپون دیر ٹی بل سپون اس کے بعد لال مرچے جو ہیں چیلی فلیکس یہ میں لیا ہے حلدی میں نے لیا ہے اور اس کے بعد یہ آلو بخارے میں نے تین لیا ہے دم میں ڈالنے کے لیے ہرا دھنیا اور پودینہ دو دو ٹی بل سپون میں نے لیا ہے ٹی مارٹر جائیں گے تین اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور اسے تنا سے پیاز میں نے لیا ہے تین جنبیانی سائز کے اور یہ دہی میں نے ایک کپ لیا ہے اور لہسان ادرک میں نے ہاف ٹی سپون دونوں لیے ہیں کیونکہ ہم پہلے بھی لے چکے ہیں اور اس کے بعد یہ چاپ لوں کے اندر جائے گا نمک اور کالا زیرا ون ٹی سپون تین بادیان کے پھول ایک تیز پات کپتہ کالی مرچے پانچ سچے ثابت اس کے بعد لونگ پانچ سچے اور دارچینی جو ہے وہ میں نے ایک ڈنڈی لی ہے اور زردہ رنگ جو ہے وہ ون فور ٹی سپون میں نے لیا ہے اور آئل ون کپ ایک سے ڈوڑڑ تکیبن اور یہ کیوڑا وارٹر ہے یہ دو ٹی بل سپون لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہم مسالے ہیں ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں کافی گرائنڈر میں کیونکہ یہ بریانی جو ہے یہ تقریباً دو ستین سٹیپ میں بنتی ہے تو ہم بریانی مسالہ بنانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے ڈیفرن سا مسالہ اس کے اندھوڑا ڈلے گا تو یہ سارے مسالے ہیں ان کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح پاؤڈر فارم میں اور مسالے رکھے میکس کر دیا لال مرچے نمک اور ہلدی یہ دو ٹیبل سپون جو میں دہی لیا تھا میں اس کو بول میں نکال رہی ہم لس ندر پیسٹ اور یہ جو مسالہ ہے اس کے اندر میں لیا ہے تقریباً ڈی ٹیبل سپون اور اس کو ہم میرینیٹ کر لائیں گے اور یہ دیکھ سکتا ہے آپ کے لئے لیمون جو ہے اس کے رسپی میں نے نکال دیا ہے کیونکہ اندر ہم چکن کو مرینیٹ کریں یعنی تککہ بنانے کے لئے اور یہ میں نے دردہ رنگی اس کے اندر ڈال دیا ہے دیکھ سکتا ہے آپ کی پورا چکن ہم اس کے در ڈال کے اور سکتا ہے ہاتھ کی مدد سے پورا کوٹ کر لیں گے یہ بیڈیانی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزدار سے بنتی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے مسالہ بڑھا بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بزار کا مسالہ بھی بھی میں گھر کا یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ بزار کا بھی لوس کر سکتے ہیں یہ دی کہ میں نے اس کو پورا کر کے میکس کر کے اور میں اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے لگ دیا جتنا اچھی میرینیشن ہوگی اتنی ہی مزدار آپ کی بریانی بنیں گی اور یہ جو اوائل لیا تھا یہ میں اوائل ڈال دیا اور اس میں سے تھوڑا سے بچا تھا میں تقریبا ایک سی ڈی ٹی سپون یہ میں ایک اور پین میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اور اس کے اندر میں چکن ڈال کے کو کھونے کے لیے اگر تو آپ کے پاس اندر ہو تو اس میں بھی کر سکتے ہیں رکھ بنا سکتے ہیں پٹ میں سٹوف پی بنا رہی ہوں یہ پین کے اندر چکن پکنے کے لیے دوسری طرف پیاز دال اور پکنے کیلئے چھوڑ پیاز ہمارے گولڈن ڈال ہو گئے پیاز پیز ڈال دی ہے میں نے اس کو دیست زلال دوسری طرف چکن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ وہ لیچے سے لگے نہیں میں اس میں ٹیمارٹر ڈال دی اور ٹیمارٹر کو میں نے ہاف کا پانی ڈال کے پکنے کیلئے چھوڑا تاکہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ اس کے اندر میں نے بریانی کا مسالہ اور وہ سپ بنایا تھا تو میں نے اس میں اس میں آلو ڈال دی ہے اور مسالہ بھن گیا تھا اور اب باقی جو بھنائی ہوگی وہ آلو کے ساتھ ہو جائے گی یہ جو ہمارے پاس دہی ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب اس میں یوگا کیسی میں مسالہ بھی اچھی ریڈی ہوگیا ہے اور میں نے ایک کوئلہ دھکا کے اور یہ اس کے اندر میں رکھ کے دھوہا دے دیا اور اب میں دوسری طرف پانی رکھ رہی ہو بھلنے کے لئے اور دہی میں نے بتایا تھا آپ کو ایک کپ کے برابر اس پر میں آدھا جو ہے وہ ڈال دیا تھا مسالے کے اندر اور آدھا میں نے بچا لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا یہ زردہ رنگ جو ہے یہ ڈال دیں گے تاکہ اس سے ہمارا جو وریانی اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کوئلہ میں نے اس سے باہر نکال دیا میں نیچے ڈال رہی ہوں اس میں تاکہ جو ہے وچابلوں کا کلر بھی اس طرح سے بہت اچھا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت سکتے ہیں پھلا دی کیسے ہی ہوگا بہت بہت سکتے ہیں سکتے ہیں ہمارے چھاپلوں میں بھی اور چکن کائی پھوپر بھی ہمارے لیمن اور ہریم چھے ہیں یہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میرے پاس دھنیا پودینہ آویلیبل نہیں ہے اس لئے میں کمی ڈال رہی لیکن آپ چاہیں اور زیادہ بھی ڈال رہی دیکھیں چاول آپ چاہیں تو پانچ ساڑھے پانچ کبی اتنی چکن میں لے سکتے ہیں ساڑھا 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 ڈال دیا یہ میں تھوڑا سا ایک دو پنچ میرے پاس بریان مسالہ جو میں بنایا تھا بچھا ہوئی سکتے ہیں پر سات میں اوپر چاول اتار رہی ہوں تاکہ چاول اتار لوں گی تو چب میں مکس کر لوگ تو اوپر میں چاول تھوڑ چاول 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 بہترین آتا اور پھر اس کے باد اگر اپنی گھر میں بچے یا بھوڑے لوگ ہیں جو کہ کم مسالہ کہاتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ مکس کر کے بہت اچھے طریقے سے آرام سے کھاس کھائیں گے دیکھیں آپ بہت ہی بہترین خوش ذائقہ ہماری تکہ بریانی ریڈی ہے اور اس کو آپ سلاد اور رائتے اور دہی کے ساتھ سرف کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو پلیز میرے چانل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا پیل کا بٹن دبانا بلکل منت بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ